جنپت کے سہجنوہ استید گیڑا تھانا انترگت سیکٹر تیرہ میں ناگلیا فوڈ فیکٹری کا بائلر پھٹنے سے دو مددونوں کی موت ہو گئی گھٹنا کی سوجنا پر موقع پر پہنچے اس پی نارت منوج عوستی اور ایس ڈی ایم سہجنوہ نے استیدی کا جائزہ لیا اور تورید کاروائی کے نردیش دیئے اس دوران فیکٹری کے مالک اور منیجر فیکٹری چھوڑ کر فرار ہو گئے جس کے کارڑ استیدی کی صحیح جانکاری نہیں مل پا رہی ہے غور طلب ہے کہ شکروار کی رات لگ بھگ آٹھ بجے گیڑا استید ناگلیا فوڈ فیکٹری کا بائلر اچانک پھٹنے کی سوچ نہ ملی فیکٹری میں کام کر رہے لیبروں میں بھگڑا مچ گئی فیکٹری مالک و منیجر اپنے کرمچاریوں کو سمحلنے کے بجائے گھٹنا آستل سے فرار ہو گئے موقع پر ایس پی نارت اور ایس ڈی ایم پہنچے تو دو مزدور پرشوتم سنگھ اور مکیش مشرہ پوری طرح سے جھلس گئے تھے اور ان کی موت ہو گئی اس سمند میں گورکپون نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ایس پی نارت منوج عوستی نے کہا آج دنانک دو چار کو شام کو قریب سات بجے کے آس پاس ایک سوچنا آئی کہ فیکٹری مالک وائلر پھٹ گیا ہے تو اس پہ پولیس اور پرساسن کی ٹیم پہنچی تو وہاں دیکھا گیا کہ ایک مزدور پرشوتم نام کا اس کی مرتب ہو گئی ہے اور ایک موکیش مشرہ گمدیر گھائل ہے موکیش مشرہ کو وہ لوگ اسپیٹال لے گئے یہاں پر بعد میں اس کی مرتب ہو گئی ہے ابھی تک اور کتنے گھائل ہیں اس کی صحیح جانکاری نہیں ہے کیونکہ کمپنی کا منیجمنٹ اور اس کے مالک اس سمیں مل نہیں رہے کہاں پہ ہیں یہاں پہ کیا کس ٹائپ کے کام ہوتا تھا یہاں پہ ٹافی اور بیکری سے سمبندت بوائلر اس میں بند پہ تھے ٹافی اور بیکری کی ہو دیرا تو وہ بوائلر تھا اس میں تو سمبھوٹہ اس کے سیسٹی والو کی کام نہ کرنے کی وحیث ہے اس میں بس خوٹ ہوا ہے سر کتنے لوگ ذائز ہو سکتے ہیں اور یہ کچھ جانکاری ہے اب یہ جانکاری تو نہیں ہے کیونکہ کچھ جانکاری دینے والا نہیں سمبھوٹہ تو بھی ہوا ہوگا وہ اپنے سے علاج کرانے گیا ہوگا لیکن کل صبح تک سمبھوٹہ کلیر ہوتا ہے جیس ٹائپ